حضرت عباس کی اہلیہ حضور کی چچی جانا ہے تو کہتی میں نے خواب دیکھا کہ آقا کے جسم اثر کا ایک حصہ کٹ کر تیری گود میں آگئے بڑی پریشان ہوئی خواب بظاہر ہے ہی ایسا کہ اتنا پریشان ہو گئی کہ آقا کے جسم پڑا کٹ کے میری گود میں آگیا میں نے جا کے آقا کو بتایا گھبرائی پریشان حال میں سرکاہ گزکرا پڑے کہا پریشان نہ ہو یہ اچھا خواب ہے میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تیری گود میں پردش پائے گا اس خواب کی یہ تعلیم تو وہ حضرت امام حسین پیدا ہوئے حضرت امہ فضل ان کو باگ دی تھی ان کی در میں جایا کرتے تھے اس دفعہ آقا پشیف لے گئے تو انہوں نے حضور کی گود میں منح حسین کو دے دیا خود کام میں لگ گئیں تھوڑی دیر بعد اچانک نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ کہتی ہیں فائضہ اینہ رسول اللہ ہے تو حرکان دے تو وہ حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے آقا کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے وہ کہتے میں نے عرض کی یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کو کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہیں آپ آقا نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے کچھ بد وقت لوگ شریف کر دیں فقورتو حاضر میں نے کہا میرے اس پیٹے کو جبرائیل نے کہا ہاں اور جبرائیل امین نے میدان کربلا کی سرخ مٹی لاکر مجھے دی اور فرمایا یہ مٹی اس میدان کی ہے جہاں امام حسین کا خون بھایا جائے اور کچھ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی رضیتہ ہوتا رہا تھا ام سلمہ حضور کی ازواج ابو تہارات میں سے وہ زوجہ ہیں جو اس وقت حیاب تھی جب مام حسین کا یہ واقعہ پیش آئے اور آقا نے ان سے سرمایا تھا ام سلمہ یہ مٹی سبان لو جب یہ مٹی خون بک جائے تو یاد رکھنا اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہو تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور حضور کے خبر بھی اللہ پاک کی طرف سے دے دی گئی کہ آپ یہ بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ مولیوارہ ہے